کیا آپ گیس گزرہ کام سکھنا چاہتے ہیں 20 دنوں میں اور 20 ویڈیوز کے دوارا تو آج اس ویڈیو کو مس مت کیجئے گا آج اس سرگلا کا یہ تیسرا ویڈیو ہے اور آج میں جو فالٹ بتانے جا رہا ہوں وہ فالٹ اکثر ہر گیس گزر کے اندر آتا ہے جب بھی ہم گرمیوں کے بعد سردیوں میں گیس گزر کو اون کرتے ہیں فالٹ کا نام ہے جیسے ہی آپ ٹیپ کو کھولتے ہو یا نل کو کھولتے ہو تو ہمارے گیس گزر سے کوئی بھی آواز نہیں آتی نہ لائٹر کا ساؤنڈ آتا ہے نہ ریلے کا ساؤنڈ آتا ہے اور نہ ہی کوئی فلیم جلتی ہے اس عوستہ میں ہمیں کہاں سے فالٹ فائننگ شروع کرنے چاہیے اور اس کی فالٹ فائننگ کیا ہے یہ سب ہی باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کر پاؤں اس لئے سنگ شیپ میں آپ دھیان سے سنت رہیے گا ویڈیو کو سکرپ مت کیجئے تو دوستو کسٹمر آپ کو بتاتا ہے میرا گیس گزر پانی گرم نہیں کر رہا تو جب آپ کسٹمر کے گھر جائیں گے آپ کو کہاں سے شروعات کرنے ہیں وہی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نل کو کھول کر چیک کیجئے نل کھولنے کے بعد کیا گیس گزر سے کوئی ساؤنڈ آ رہا ہے لائٹر کا ساؤنڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا حلک آ رہا ہے بلکل نہیں آ رہا ریلے کا ساؤنڈ بلکل نہیں آ رہا فلیم نہیں جل رہی تو اس عوستہ میں آپ کو سارا دھیان کیندرت کرنا ہے آپ کے بیٹری بوکس کے اوپر کیونکہ دوستو بیٹری بوکس کی جو تین وولٹ پاور ہے وہ ہمارے سرکر بوکس کو نہیں مل رہی اسی وجہ سے ہمارا کوئی بھی گیس گزر فنکشن کام نہیں کر رہا تو سب سے پہلے آپ کو بیٹری بوکس کو کھولنا ہے جیسے آپ بیٹری بوکس کو کھولیں گے آپ کو چیک کرنا ہے نیچے والی پتی اس پر ایک سپن لگا ہوا ہے اگر سپن ٹوٹ گیا ہے جنگ لگ گیا ہے یا پھر ہرے رنگ کا کارپن دکھائی دے رہا ہے اسے ساف کیجئے اگر بلکل پتی گائب ہو چکی ہے تو بیٹری بوکس نیا لگا دیجئے اگر یہ سب ٹھیک ہے تو بیٹری بوکس کے اندر بھی دو پتیاں ہوتی ہیں انہیں چیک کیجئے اگر ان میں جنگ لگا ہے یا پھر ٹوٹ گئی ہے تو اس پورے بیٹری بوکس کو بدل دیجئے بیٹری بوکس کو بدل دیکھے بعد سیل کو ڈالیے دوبارہ سے نل کھولیے اگر پھر بھی نہیں چلتا تو اپنی بیٹری کی ڈیٹ کو چیک کیجئے بیٹری ختم ہو چکی ہے پرانی ہو چکی ہے تو نہیں لگا دیجئے پھر سے دوبارہ گیس کیزر کو اون کیجئے اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو اسے یہاں چھوڑ دیجئے بند کر دیجئے اس کے بعد بیٹری بوکس کے اوپر لی سیرے پر دو تارے لگی ہوتی ہیں جو تھمبل ہوتی ہے جو ہماری پاور کو ہماری سرکٹ بوکس میں لے کر جاتی ہیں انہیں چیک کیجئے ٹوٹ گئی ہیں کٹ گئی ہیں فٹ گئی ہیں تو انہیں ٹھیک کر دیجئے دھیان رکھے گا جو وائر جس رنگ کی وائر جس تھمبل سے کھول رہے ہیں اسی تھمبل پر آپ کو اسے لگانا ہے کیونکہ یہاں پر پلس اور مائنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے اسی کے انروپ آپ کو وائرنگ کرنی ہے اگر آپ اس میں گلتی کریں گے تو آپ کا گیس گزر بلکل نہیں چلے گا یہاں آپ نے سب وکے کر دیا ہے گیس گزر کو اون کیجئے پھر بھی نہیں چل رہا اب آپ ہمیں دیان فکرس کرنا ہے ہمارے اس میگنٹ سینسر پر اس میگنٹ سینسر کے چیک کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو کوئی پتلے دیاسلائی لیجئے یہاں پر ایک جائل لگی ہوتی ہے اسے نکال لیے دیاسلائی لیجئے اور میگنٹ کو اوپر اٹھائیے کیونکہ دوستو ہمارے اس پانے والی پائپ میں ایک ایسا میگنٹ ہوتا ہے جو پانے کی پرواز سے اوپر جاتا ہے اور جب یہ میگنٹ اس میگنٹ سینسر کے پیچھے پہنچے گا تب ہی آپ کا گیس گزر اون ہوگا دیکھیں جیسے ایسے میں بھی دکھاتا ہوں کر کے آپ کو جیسے ہی میگنٹ اس پائپ میں اس میگنٹ سینسر کے پیچھے پہنچے گا تو آپ کا گیس گزر اون ہوگا اگر آپ اسے اوپر اٹھا دیتے ہیں اور آپ کا گیس گزر اون جاتا ہے تو آپ کی فال فائنن ہو گئی ہے آپ کا سسطم یہی ہے کہ یا تو یہ میگنٹ پر کوئی اشدی آگئی ہے یا یہ نیچے کی طرف جام ہو گیا ہے یا پانی کا پریشر آپ کا کم ہے پانی کے پریشر کو بڑھائیے جالی اس میں لگی ہوتی ہے اسے ساف کیجئے پانی کے پریشر کا جو اگر آپ کا گیس گزر چل جاتا ہے تو آپ کی فال فائنن یہاں پر ہو جائے گی اگر میگنٹ بھی ٹھیک ہے اب آپ کو میگنٹ سینسر چیک کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ایک میگنٹ use کرنا ہوگا اسے آپ نہیں نکال پائیں گے دوسرا میگنٹ لیجئے اور اسے میگنٹ سینسر پر رکھیے میگنٹ سینسر پر رکھنے کے بعد جیسے ہی آپ کا میگنٹ اس پر آپ رکھیں گے تو آپ کا گیس گزر چلے گا اگر گیس گزر چل جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی فال فائنن ہو گئی ہے لیکن اگر میگنٹ ٹھیکنے کے بعد بھی گیس گزر نہیں چل رہا تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اگر یہاں میگنٹ ٹھیکنے کے بعد بھی آپ کا گیس گزر اون نہیں ہو رہا تو اب ہمیں اسے ڈائریکٹ چیک کرنا ہے ڈائریکٹ کیسے آپ کو جو یہ جیک دیکھ رہے ہیں میمیل جیک ہے اس فی میل جیک میں لگا ہوا ہے اسے الگ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں ان دو پینوں کو سکرو ڈائریک کی شایطہ سے ٹچ کرنا ہے لیکن ایک گلتی جو اکثر ہم یہاں کر دیتے ہیں دوستو یہ جیک نکالنے کے بعد ہم سکرو ڈائریک لگاتے ہیں وہ نہیں چلتا اس کے ایک وجہ ہوتی ہے وہ کیا وہ میں بتاتا ہوں دوستو یہ ایک سیریج ہے ایک پت ہے یعنی کی ایک راستہ ہے جو اس پاور کو ہمارے اس سرکیٹ بوستر لے کر جاتا ہے لیکن اس کے بیچ میں کئی امرود ہیں جیسے میگنٹ سنسر ہو گیا اس کے بعد یہ سوچ ہوتا ہے جو اون اوف کرتا ہے ہمارے گیس گزر کی سپلائی کو اور یہی ہم وہ گلتی کرتے ہیں ہم اس جیک کو نکال کر یہاں پر اس کو ڈائریک لگاتے ہیں لیکن نہیں چلے گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ سوچ خراب ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ گیس گزر اون نہیں ہوتا اس لئے اس سوچ کو آپ کو بائی پاس کرنا ہے کیسے آپ دیکھیں ایک جیک یہاں لگا ہوا ہے اسے بھی آپ کو نکال لینا ہے جیسے ہی آپ اسے نکال لیں گے دیکھیں بلکل یہ دو جیک میل اور فی میل الگ ہو جائیں گے جو اس سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہے اسے سوچ کو بائی پاس کرنا کہتے ہیں اب آپ کے پاس صرف دو ایک فی میل جیک اور ایک میل جیک رہ جائیں گے یہی ہمارے سرکیٹ بوکس میں سپلائی کو لے کر جاتا ہے اب آپ کو اس پر کوئی بھی سکرو ڈریور یا پھر کوئی لوئے کی ٹیسٹ پین یا کوئی سکرو ان دونوں پینوں کو شوٹ کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ شوٹ کریں گے تو آپ کا گیس گزر کا لائٹر اون ہوگا ریلے بھی اپنیٹ ہوگی یعنی کی آپ کا گیس گزر کا جو سوچ تھا وہ خراب تھا یہ سپلائی آگے نہیں دے رہا تھا اسی وجہ سے آپ کا گیس گزر کوئی بھی ریسپونس نہیں دے رہا تھا جیسے ہی آپ سکرو کو سکرو ریور ٹچ کریں گے تو آپ کا گیس گزر اون ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے دونوں پینوں کو شوٹ کیا گیس گزر کے لائٹر بھی چلتے ہیں اور ہماری ریلے بھی اپریٹ ہوتی ہے اگر یہاں پر آ کر آپ کا گیس گزر ریسپونس کرتا ہے جس کا مطلب فالٹ فائننگ آپ کے سوچ کے اندر تھی جسے آپ نے الگ کر دیا آپ اسے نیا بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کسی بھی آپ پرستیتیوں میں سپلائی کو بند کرنے کے لئے سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے تو دوستو اس طرح سے آپ یہ آسان فالٹ فائننگ کر پائیں گے لیکن ایک بات اور اگر یہ دونوں پینے شوٹ کرنے کے بعد بھی گیس گزر نہیں چلتا آپ کا تو سمسیا آپ کے سرپک بوکس میں ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ آگے پاور کی آرپوٹ نہیں دے رہا اس کو پاور مل رہی ہے تین وولٹ لیکن یہ اپنے کام نہیں کر رہا تو ہمیں اسے بدلنے کی ضرور پڑ سکتی ہے لیکن اسے بدلنے سے پہلے ایک کام اوشیک کر لینا نہیں تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اسے بدلنے سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے اس کی دونوں پینوں پر اگر ان پینوں پر ہرے رنگ کا پدارت لگا ہے کاربن لگا ہے جنگ لگا ہے تو آپ کو انہیں صاف کرنا ہے کسی سکروڈیور کی سہتہ سے یا پھر کسی ایمری پیپر کی سہتہ سے اچھی طرح ساف کرنے کے بعد آپ ایک پار پھر کوشش کیجئے اور پھر آپ پائیں گے کہ آپ کا گیس گزر چل پڑا لیکن اسے ساف کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا گیس گزر نہیں چل رہا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جنگ لگا ہو وہ کاربن لگا ہو اس لئے آپ کو اسے بھی دھیان سے دیکھنا ہے اور کرنا کیا ہے آپ کو اس جیک کو میر اور فیمیل کو بار بار لگانا ہے بار بار نکالنا ہے بار بار لگانا ہے بار بار نکالنا ہے ایسا کم سے کم آپ دس بار کریں گے تو آپ کے ان پینوں کے اندر جو کاربن لگا ہے وہ ساف ہو جائے گا اور آپ پائیں گے کہ یہ آپ کا گیس گزر چل پڑا کیونکہ دوستو اس کے خراب ہونے کے چانس کافی کم ہوتے ہیں کافی ریر ہی ہے خراب ہوتا ہے تو اگر آپ کا گیس گزر کا کوئی بھی فنکشن کام نہیں کر رہا تو آپ کو جو سٹیپ میں نے بتائے ہیں ان سٹیپ پر چلتے ہوئے آپ فالٹ فائن نہیں کریں گے تو آپ کا گیس گزر بلکل سے کام کرے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پھر بھی آپ کے سارے کمپننٹ ٹھیک ہیں آپ کا سکرٹ بوکس بھی ٹھیک ہے پھر بھی کوئی پروبلم آ رہی ہے تو آپ کو ایک کام کو کرنا ہے جسے ہم نظر انداز کر جاتے ہیں کئی بار کی حضرت ہو یہ آپ وائر دیکھ رہے ہیں سنتری رنگ کی جو لگی ہوئی ہے یہاں پر ہمارے اس پر پجپتے کی یہ ہمارے سرکٹ بوکس سے نکلی ہوئی ایک وائر ہے اور جو ہمارے اس گیس گزر کے گیس نوب والے اس پوائنٹ پر لگی ہوئی ہے کئی بار یہ ٹوٹ جاتی ہے یا یہاں پر جنگ لگ جاتا ہے یا یہ لوج ہو جاتی ہے تو آپ کو اسے صحیح کرنا ہے اسے ٹوٹی ہے تو لگا دینا ہے جنگ لگا ہے تو ساف کر کے لگا دینا ہے اور اس کی عوستہ کو بلکل چیک کرنا ہے کئی بار اس کے ٹوٹنے کے بعد بھی آپ کے لائٹر کام نہیں کریں گے بلکل ہلکی ہلکی آواز آئے گی جو شاید آپ نہ سن پائیں تو دوستو یہ تھی اسانسی فال فائنٹ اگر گیس گزر کا کوئی بھی فنکشن کام نہیں کر رہا کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تو آپ ان سٹیپوں پر چلتے ہوئے اپنے گیس گزر کو ٹھیک کر پائیں گے ویڈیو کو شیئر اوشہ کر دیجئے دوستو فیس بک کوئی مجھے فولو کیجئے گا اور وہاں پر سٹیار کا اوپشن ہے اسے بھی دبا دیجئے گا جو دوستو نہیں ہے اگر تینل سکرائب نہیں کیا سکرائب کر دیجئے گا تاکہ میرا ہنپ آنے والا ویڈیو آپ کو پرابت ہو جائے تو دوستو یہ تھی اسانسی فال فائنٹ گیس گزر اگر کوئی بھی ریسپونس نہیں دے پا رہا تو آپ کو یہ کاریہ کرنا ہے جاتے جاتے ایک بات جو بہت ضروری ہے اگر آپ گیس گزر کے مکینک ہیں یا کسٹمر ہیں جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے دوستو اس پتار کا گیس گزر فلو ٹائپ گیس گزر باتھروم میں لگانے کے لیے نہیں ہوتا اگر باتھروم میں لگا رہے ہیں تو وہاں پر پریابت ویڈیلیشن ہونا چاہیے پریابت اس کی بھی ایک پریباسہ ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو باتھروم میں یوز نہیں کرنا ویڈیلیشن پریابت نہیں ہو پاتا اور اس وجہ سے کوئی بڑا حالتہ ہو سکتا ہے تو کرپیا آپ گیس گزر باتھروم سے باہر ہی لگائیں تو بہتر رہے گا ویڈیو کو شیرہ وشیک کر دیجئے دوستو دھنیے بات